ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے ٹیسٹ کریکٹر اوپننگ بیٹر یاسر حمید صاحب نے یاسر صاحب السلام علیکم جی یاسر آپ سن رہے ہیں جی سن رہا ہوں جی حافظ بہت شکیہ یاسر حمید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک تو محمد تو محمد رزوان کے آؤٹ پر بہت زیادہ باتچیت ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ شک کا فائدہ پاکستان کے اس میڈل آرڈر بیٹر محمد رزوان کو ملنا چاہیے تھا یا آپ کے خیال میں جو ٹی وی امپائر کے پاس فیصلہ گیا وہ بلکل ٹھیک تھا ہزیر تینکیو بہت مچ حافظ اسلام علیکم آپ کو بھی حضر بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم میرے خیال سے بڑا ہی کوئی جسے کہتے ہیں کہ جب بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کا ایک رول ہے کہ آپ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بیٹر کے ہاتھ میں جاتا ہے جب امپائر جب آن فیلڈ امپائر کھڑا تھا اس نے مطلب سارا سونیریو اگر دیکھیں نا پورا اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ مطلب اس بینیفیٹ آف ڈاؤٹ پیٹ کے منز کی طرف جانا جائے تھا کیونکہ وہ جس طرح حضر بھائی نے بھی بات کی کہ اس نے بڑا ریلیکٹنٹلی اس میں جو ہے وہ لیا ہے کیا کہتے ہیں ریویو آخری چار سیکنڈ رہ گئے تھے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن وہ بڑا بائس میں سمجھتا ہوں کہ شیم فول ڈیسیزن میں کہہ سکتا ہوں امپائر جو ہے وہ میں ان کو بہت اچھا مپائر سمجھتا تھا اور آج پاکستان جو ہے وہ they are going to make an history انیس سو نتیس میں تین سو سترہ جو ہے وہ چیز ملون میں اور آج پاکستان اگر یہ چیز کر جاتا تو ورل ٹس چیمپینشپ میں پاکستان کے پوائنٹ ٹیبل پر ٹاپ پہ آ جانا تھا پاکستان تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ان چیزوں کو ضرور آپ دیکھیں میرے خواہ سے حفیظ نے جو پیس کانفرنس کی ہے بڑی پیسائزلی اس نے یہ ساری اس نے کوئی اور بات نہیں کی اس نے ٹکنالوجی کی بات کی اس نے امپائر کے ڈیسیزن کی بات کی ہے آلانکہ there are many other reasons of lossing of loss the test match but یقین کریں مجھے خود میں فجر پھڑ کے سویا ہوں اور پھر تھوڑی ویرے میں بابر کی بیٹنگ دیکھی اچھا کھیل رہا تھا بابر بڑا انسائیڈ دے لائن کھیل رہا تھا میں خال سے اس کو اسی طرح کھیلنا جائے جب تک وہ فارم میں نہیں آتا he has to stay at the pitch اندر انسویں کھیلتا رہا ہے جیچے اس کا بلہ باہر نکلے پھر gap بنے تو وہ آؤٹ ہو گیا تو خیر میں جب اٹھا ہوں تو میں جیسے ہی ٹی وی آن کیا تو یہ بی بیو والا چل رہا تھا اور سریٹ اوہے میرے مطلب میرے جو انسٹنکٹ ہے اور میرے جو اپنا جو میرا گیس تھا میں نے کہا it is not out کیونکہ بینیفٹ آف ڈاؤت وہاں پہ جانا تھا لیکن جب میں دیکھا جارہا سارا سینریو دیکھا تو صرف سو رن رہے گئے تھے اور یہ جب آؤٹ دی ہے تو اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ ریٹل ہو گئی تو میرے خواہل سے یہ ڈیسیجن دی تھا یہ بہت ہی کروشل ڈیسیجن تھا پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان ہوا اگر ہم یہ ٹیسٹ میچ جیتے تو اگلا ٹیسٹ میچ ہم بڑا ڈومینیٹنگ کھیل سکتے تھے ٹھیک ہے اور یہ سیریز ہم جیت سکتے تھے ہم ہسٹری کریٹ کر سکتے تھے میرے خواہل سے اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے آئی سی سی کو بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہماری گریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے کہ میں نے بلکل ٹویٹ کی ہے اس میں ڈیسیسی کو ٹیک کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ کوئی امپائرنگ ہے very shameful behavior اور decision اس سے پہلے بھی اس کا آؤٹ تھا کیا گاتے ہیں میچل مارش کا حسن علی نے دو بالوں پر دو اپیلز کی ہیں اس کے اگے ہیں پہلا جو تھا وہ 110% آؤٹ تھا ٹھیک مطلب یہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے ہم بگر بولیں گے نہیں بات نہیں کریں گے تو یہ اور بھی ہمارے اگنیس کے چیزیں آتی رہیں گی اور اس سے کرکٹ کو نقصان ہوتا ہے ٹرین کے کانفیڈنس کو نقصان ہوتا ہے اور اس سے کرکٹ کے جو ہمارا پورا کلچر ہے اس سے ہلتا ہے ٹھیک ہے اچھا یاسر جو بابر آزم کیا آپ نے بات کیا ہے بیسیتے ٹاپ آرڈر بیٹر بابر دنیا کے بہترین بلے باز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کمی رہ رہی ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ دباؤ کا شکار ہے کیونکہ اس سے پہلے بات ہوتی رہی ہے کہ اگر وہ کپتان نہ ہو تو زیادہ بہتر انداز میں کھیل سکتے ہیں ابھی وہ کپتان نہیں ہے لیکن مختلف چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کو ٹی ٹوینڈی ٹیم میں رکھا جائے نہ رکھا جائے ان کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا جائے نہ کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بابر مینٹلی تھوڑا سا آپ کو بہتر نہیں لگ رہے ہیں جو وہ رنز نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں بابر جو ہے وہ بہت بڑا سٹریچر والے پلیئر ہے ماشاءاللہ ورلڈ کلاس ہے پوری دنیا کہتی ہے ورلڈ کلاس ہے اور ابھی اس ٹرامو سے وہ گزر رہے ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ کے کپتان تھے وہاں سے ان کو ریزگنیشن دینے پڑا سارا کچھ جو جتا بھی پورا ڈراما ہوا ہے اس میں بابر ایک بڑے سنسٹیب اور بڑے سنسیبل انسان ہے ٹھیک ہے پھر بھی انسان تو ہے نا اب جائر ہے وہ بول نہیں رہا کچھ نہیں کر رہا لیکن کب تک آپ توقف پوزیٹیوٹی میں زیادہ دیر تک آپ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے آپ ریفلیکشن آتی ہے جو اس کے غلطیاں ہو رہی ہیں میرے کال سے فارم کا ہی مسئلہ ہے تھوڑا سا mentally disturbed ہے but he has to fight it out کوئی اور fight نہیں کرے گا اس کو اندر رہنا پڑے گا اور اپنا پوائنٹ جو ہے وہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جائیں شوٹس بھول جائیں دیکھیں کچھ پیئر دوتے ہیں کہ ان کو چوکا مارنے کے لیے ایفرٹ کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے تو بابر ایز ون اپ دوست کے وہ جو ہے جب شوٹس کھیلتے ہیں وہ بڑی ایفرٹلس ہوتی ہے اس کو خود نہیں پتا چلتا ٹانگ پر بال مل گئی تو وہ آٹومیٹکلی اس کا بلہ چلا جاتا چوکا ہو جاتا ہے تو میرے خواہ سے اس کو جبارہ یہ چیز ری تنگ کرنی پڑے گی اور ایز ای بیٹر میں بھی سمجھتا ہوں کہ کافی دفعہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کافی مشکل مشکل کنڈیشنز میں ہویا ہے لیکن دیرس اولی وے بیٹس مین جو ٹاپ بیٹر ہوتا ہے یا ٹاپ آرڈر پہ کھلتا ہے وہ اس بیٹر سیچویشن چاہے جو مردی چل رہا ہو پیچھے لیکن آپ اندر رہ کے ہی اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو تو یہی ہے کہ وہ اندر کا بال کے لے انسویں کے لے جس طرح وہ کیل رہے تھے بال کو آنے دے رہے تھے اپنی طرف اور باڈی میں لے رہے تھے بال کو اور سلاٹ کا بال خودی نظر آ جاتا ہے ٹانگ کا بال خودی نظر آ جاتا ہے پل خودی نظر آ جاتا ہے یہ ساری آٹومیٹک ہوتی ہیں چیزیں لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں کچھ کرنے کی یا پھر آپ کمیٹ کر جاتے ہیں تو اس میں پھر گیپ بھی بنتا ہے غلطیاں بھی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ بابر اس فیس سے گزر رہے ہیں اور آئی تنک کہ ہیل بھی آؤٹ آف ایٹ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ سیدنی ٹیسٹ میں اس سے بھی بہتر کرے وہ پھر آگے پی ایسر لے اس میں پھر میرے خال سے پریشر لیس ہو جائے گی ساری جیزیں دوبارہ لیکن ٹائم لگے گا آپ کے خیال میں آنے والے میچز میں وہ پرفارم کر سکتے ہیں آپ کا بہت دور شکریہ یاسر حمیز صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا حضر خان صاحب بہت برام ہے جی محمد حفیظ نے پریس کانفرنس پی کی ہے اور یاسر نے بھی کہا کہ آئی سی سی کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا امپائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ کو وہ میچ ریفری بھی رہے ہیں آپ کو تو بڑا وسیع سا تاجوربہ ہے یہ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے آئی سی سی کے اب تب دیکھیں دیر آر سرٹن لیمیٹیشنز جو کہ ٹیم مینجمنٹ کیپٹن پلیئرز ہو ایوریز فیزیکلی انوال اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا پڑتا ہے حفیظ بینگ اے ڈیریکٹر کرکٹ اینڈ والسو کوچ آپ انہیں کہہ لیں ہیڈ کوچ تو جب ہیڈ کوچ کی طرف سے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی جائے گی جیسا کہ ابھی یاسر نے بات کی ہے تو اس کا جو ایلٹیمیٹ ایمپیکٹ ہے نا وہ پاکستان کی ٹھکٹ پر آئے گا آئی سی سی کی جو رولنگ ہے یا پلائنگ کنڈیشنز ہیں وہ صاف طریقے سے کہتی ہیں کہ آپ پبلکلی ڈیناؤنس نہیں کر سکتے ایمپائر کے ڈیسیشن میں نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی اس کے اوپر اگر کچھ سوچتا ہے تو کچھ نہ کچھ حفیظ کو اس بیان کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے